بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین ٹیکنالوجی کا استعمال جس طرح سنگاپور نے کمیابی سے کیا ہے پاکستان نے بھی اس کا استعمال شروع کر دیا ہے یہ ویڈیو جو ہے اس بنانے کا بنیادی مقصد آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دینا ہے اور وہ معلومات جو آپ نے پھر آگے اپنے طرح سے پہنچانی ہے ہر بندہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتا ہر بندے کے پاس انٹرنیٹ کا ایسا پیکج نہیں ہے تو آپ جو یہ سنیں گے وہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے جاننے والوں کو یہ بات پہنچائیں گے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں آپ میں سے بہت سارے دوستوں کو لوگوں کو ایک ٹیکس میسیج ملا ہوگا آج اور اس ٹیکس میسیج میں یہ کہا گیا ہوگا جو اکثر لوگ شاید اس کو سیریس نہ لیں تو ایک تو یہ بات دوسرا پنجاب حکومت نے آرڈر کیا دیا ہے کن کن چیزوں پر پابندی ہے اور کیا کیا کرنے کی اجازت ہے وہ میں سارا آرڈر بھی آپ کو پڑھ کے جو ہے وہ سناوں گا تاکہ کوئی کنفیوزن نہ رہے کہ ہم کس حد تک اندر رہنا ہے اور کس مجبوری کی حالت میں اور کب کب ہم باہر نکل سکتے ہیں یہ سب کلیر ہو جائے تو پہلے میں وہ ٹیکس میسیج آپ کو پڑھ کے سنا دوں یہ بات کھٹی ہے اردو میں یہ بات توجہ میں آئی ہے کہ گزشتہ چودہ روز میں آپ کا کرونا وائرس سے متاثرہ شخص سے رابطہ ہوا ہے اس وجہ سے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ضروری حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے آپ دوسرے افراد سے علیت کی اختیار کر لیں اور اگر آپ میں بخار، خانسی، سانس لینے میں دشواری اور جسم میں درد جیسی علامات ہوں تو اپنے قریبی طبی مرکز تشریف لے جائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں جو میں آپ کو بول چکا ہوں اب میری بات آپ نے سمجھنی ہے دھیان سے حکومت استعمال کر رہی ہے ٹیکنالوجی کا جو جو کنفرم کیسز ہیں ان کے موبائل ڈیٹا کا ان کی لوکیشنز کا ریکارڈ نکالا جا رہا ہے اپن پوائنٹ جتنا ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس دوران آپ کو میں ایک چیز سمجھا دوں کہ یہ جو آپ نے گوگل میپس یوز کیے ہوں گے آپ نے نیوگیشن کے لیے بھی اکثر یوز کیا ہوگا اور آپ کو میپ میں کہیں جاتے ہوئے اکثر وقت سے پہلے پتا چل جاتا ہے کہ آگے کنجیشن ہے ٹرافک کا وہ کیسے پتا چلتا ہے وہ موبائل فون کی لوکیشن سے پتا چلتا ہے اگلی گاڑیوں میں جہاں کی رش پڑا ہوتا ہے آپ سے ہو سکتا ہے دو کلومیٹر آگے ایک رش ہو کنجیشن ہو تو ان گاڑیوں میں جتنے موبائل فون ہوتے ہیں وہ اگر گوگل میپس انسٹالڈ ہیں یا کس طرح کی ایپ جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں وہ ان کا جی پی ایس یا لوکیشن ڈیٹا یوز کر کے اس آلگریدم سے اندازہ لگاتے ہیں کہ وہاں پہ کتنا ہے سارا کچھ ہے اور آپ کو کلکولیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ اتنے رش کی وجہ سے آپ کو اتنا وقت لگے گا اسی طرح کی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے جو اب تک کنفرم کرونا وائرس کے کیسے ہیں ایک بات اور بتاتا چلوں آپ کو ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا ٹیسٹ ہو گیا ہے حکومت نے وہ نمبر افیشلی اپنی ویب سائٹ پر ڈال دی ہیں کچھ ایسے لوگ بھی حکومت کو پتا ہیں جن کے ٹیسٹ نہ بھی ہو تو حکومت کو پتا ہے ہنڈر پرسن ان کے سیمٹمز ہیں اور ان کو کارنٹین میں رکھا ہوا ہے جیسے ڈیرہ غازی خان میں کارنٹین ہے جیسے مختلف شہروں میں جو لوگ رکھے جا رہے ہیں جہاں پر جس اس طرح سے ان میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کی علامات ہیں لیکن ان کو ابھی پوری طور پر ہیلتھ کی فسیلیٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ انہیں کوئی سانس چاہیے یا انہیں کوئی سگنیفیکن کوئی علاج کی ضرورت ہے تو کیسید جو افیشل ہیں وہ یہ ہیں اور اس سے کچھ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں جو حکومت کو معلوم ہوں پھر جو ظاہرین کا معاملہ پھر جو بیرون ملک سے جتنے لوگ آئے اور ان کی اگر کیسید سامنے آئے ہیں یا کوئی بندہ جو باغ گیا تھا اور وہ لوگوں سے ملا ڈیٹا سارا نکال کے دیکھ کے ساری آپ کی سیکیورٹی کی ایجنسی پھر آپ کے وہ وفاق کے ادارے ہوں ایف آئی اے ہو آئی بی ہو آئی ایس آئی ہو اور جو ادارے ہیں یہ جو سارا ریکارڈ کا ان کے پاس سسٹم ہوتا ہے فون کو ٹریک کرنے کا پھر کال کو سننے کا سارا اس سسٹم کو بہترین طریقے سے استعمال کر کے موڈرنائز کر کے اور یہ ڈیٹا اکٹھا کیا گیا جو ٹائم لگیا تھوڑا کرنے میں لیکن آپ اگر آپ کو یہ میسیج آ رہا ہے تو سمجھیں حکومت کے پاس اگزیکٹ انفرمیشن ہے کہ موجودہ ابھی تک جتنے کنفرم کیسیز ہیں انہوں نے آگے کتنوں کو پوٹینچلی یہ پھیلا دیا ہے یہ بات حکومت کو اب پتا ہے اور اسی نالج کی وجہ سے حکومت نے یہ اگلے سٹیپس لیے ہیں اسی لیے آپ کو وفاقی حکومت ساتھ ساتھ بتا رہی تھی کہ ہم ایک دم نہیں کیونکہ ہر چیز ڈیٹا کی بیس پہ ہونی چاہیے اس کو کچھ بیک کرنے کے لیے ہونا چاہیے ایک تو یہ چیز کہ ڈیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے لوگوں کو پھیلا ہے ٹھیک ہے جی اس کے باوجود حکومت کے پتے میں یہ لوگوں کے فون جو آ رہے ہیں جو اسپطالوں میں لوگ آ رہے ہیں وہ اتنے زیادہ کیسز نہیں آ رہے جس کی وجہ سے حکومت نے نہ پینک کیا نہ پینک پھیلایا چکا ہوگا ان کو میسیجز کر کے بتایا جا رہا ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ملک میں ہیں ملک سے باہر ہیں جدھر بھی ہیں اپنے پیاروں سے رابطہ کریں اور اگر آپ پاکستان سے ہی دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو یہ میسیج آیا تو اس کو سیریس لیں یہ ہوکس نہیں ہے یہ کوئی فراڈ میسیج نہیں ہے یہ افیشلی حکومت کی طرف سے آئے اور جو تانیا ایدرس جو آپ کے ڈیجیجل پاکستان کو ہیڈ کر رہی ہیں انہوں نے اس میں پوری ہیلپ کی ہے گورنمنٹ اور ایجنسیز نے ملک کی ہے سارا کچھ ہے وہ کیا ہے تیار کیا ہے اور یہ ہے وہ کام جس کے بارے میں میڈیا نے بلکل ہائلائٹ نہیں کرنا آپ کو پتہ ہے کرونا کو روکنے کا ایک طریقہ کیا ہے صرف لوگ ڈاؤن نہیں ہے ابھی ہو نے بھی اپنے جو ہے وہ ہو کے ایک جو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ صرف لوگ ڈاؤن سے مسئل نہیں ہوگا اگر آپ نے لوگوں کو ٹریک کر کے آئیسولیٹ کر دیا تو آپ کرونا روکنے میں کامیاب ہوں گے میں اس کی آپ کو ایک صرف مثال دیتا ہوں کہ ترکی کیوں ترکی کہہ رہا ہوں اٹلی کیوں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا جب سے انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا ہے ہر دن پچھلے دن سے زیادہ اموات ہوئی ہیں ہر دن پچھلے دن سے زیادہ اموات ہوئی ہیں جب سے لوگ ڈاؤن ہوا ہے اکدم سلو نہیں ہوا کوئی کرب نیچے نہیں آئے بڑھ رہا ہے چھ ہزار سے زیادہ لوگ اٹلی میں جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ صرف یہ علاج نہیں ہے اصل ہے کہ آپ نے لوگوں کو ٹریس کرنا ہے ان کو ٹریک ڈاؤن کرنا ہے اور کسی طریقے سے ان تک یہ پیغام پہنچانا ہے جی کہ آپ کو پہنگیا ہے آپ اب آئیسولیٹ کر لیں کسی دنیا کے ملک کے پاس اتنی طاقت فسیلٹی نہیں ہے سوائے چائنا کے یا اگر انڈیا میں اتنی قوالٹی ہوتی ہے ان کے عبادی بہت زیادہ ہے کہ وہ اتنی ورک فورس ہی کٹھی کر سکیں جو سب بندوں کو گھر سے جا کے اٹھا سکے اتنی بڑی فوج ہو اتنی زیادہ پولیس ہو جو یہ کام کر سکے یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے بڑا مشکل ہے کہ فردن فردن ہزاروں لاکھوں پوٹینچلی لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے اور انہیں بند کیا جائے کہیں پہ اپنا گھر بہترین آپ کے لیے کارنٹین فسیلٹی ہے لیکن اگر آپ کو یہ میسیج رسیب ہوا ہے تو آپ اپنے آپ کو باقی گھر والوں سے دور کر لیں یہ ایک سیریس میٹر ہے اور اگر آپ اس دوران اپنے گھر والوں سے بھی رہے ہیں تو بہترین یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کے گھر میں نہ کوئی باہر سے آئے نہ کوئی بندہ باہر جائے صرف ضروری سامان لینے کے لیے یا جو ضرورت کی چیزیں ہیں جو میں آگے آپ کو پنجاب حکومت نے جو اجازت دی ہے جتنا کرنے کی وہ اور کیا نہیں دی وہ میں آپ کو بھی پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ یہ بھی چیزیں کلیر ہو جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے جو آج فیصلے کیے گئے ہیں تو میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں all markets, shopping malls, restaurants, offices, public and private shall remain closed there shall be a complete ban on intra city, inter district and inter province movement of people by public transport so public transport کے اوپر ہر قسم کی movement پہ پابندی لگ چکی ہے آپ کی there shall also be a complete ban on gatherings of all kinds for social, religious or any other purpose at any place public or private so آپ اپنے گھر میں بھی کسی قسم کی بھی even religious gathering کوئی birthday کوئی party کچھ بھی نہیں کر سکتے allow نہیں ہے یہ اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے ٹھیک ہے جی the following shall be exempted from this order آپ جو exemptions ہیں جن پہ یہ لاغو نہیں ہوتی ہیں چیزیں یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے کہ market, shopping malls, restaurant, offices, public, private سب close ہوں گے پھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ public جو transport ہے اس کا استعمال ختم بلکل بسیں, wagonیں, ٹیکسییں سب ختم anyway اب exemption کس کو ہے officials of the government department on duty notified by a response expected department تو جو ان کا official ہوں گے government کے وہ پھر second ہوں گے جی personnel related to health services including hospitals, clinics, laboratories, pharmaceuticals, factories and medical stores so medical equipment, doctor, nurseیں اور اس طرح کا جو staff ہے اور ایسے جگہوں پہ کام کرنے والے جن کی وجہ سے پھر اس کو جو ہے وہ supplies مل سکتی ہیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے ان سب کو اجازت ہوگی باہر جانے کی personnel related to law enforcement so law enforcement والے police, forge وغیرہ جو میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی personnel related to essential services offices going to perform their duties or providing essential services as declared in the later part of this order وہ بات میں پتا چلے گا کہ یہ کن کن کو مزید علا ہوا ہے person in need of medical care with two attendants where necessary so کسی کو اگر emergency health care کی ضرورت ہے کسی کو hospital جانا پڑ گئے تو دو لوگوں کو ساتھ لے کے وہ باہر نکل سکتا ہے جا سکتا ہے person going to buy grocery and medicines within the vicinity of their residence so اپنے گھر سے زیادہ دور نہیں جا سکتے آپ کیونکہ آپ کو آئی ڈی کارڈ بھی پاس رکھنا ہوگی میں آپ کو ابھی دے رہا ہوں آگے شاید یہ بھی لکھاوائے گا احتیاطاً آپ آئی ڈی کارڈ پاس رکھیں اگر آپ نے صدہ صرف لینا ہے تو اپنے علاقے کے قریب ترین آپ کسی قریانے کے سٹور سے لے لیں کوئی سپر مارکٹ اگر قریب ترین ہے تو وہاں سے لے لیں لیکن دور نہیں اب آپ اپنے علاقے سے جا کے گھر کی صدہ صرف لا سکتے تو یہ بھی impose ہو گئے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ بورا lockdown ہے کوئی باہر نہیں کر سکتا ہے ایسا نہیں کیا یہ میں پنجاب گورنمنٹ کا آپ کو پاڑھ کے سنا رہا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا necessary unavoidable religious rights like the last right نماز جنازہ burial and related events یعنی جنازہ وغیرہ اگر ہو جائے کسی کا تو پابندی نہیں ہے اس پہ کسی کا جنازہ ہے جاننا ہے کسی کو دفنانا ہے تو اس پہ آپ کو باہر نکلنے پہ پابندی نہیں ہے پھر utility companies واسا وغیرہ اور اس میں ایس این جی پی ایل اور وابدہ وغیرہ ان کے ملازمین پہ کو پابندی نہیں لگائے گی یہ جا سکتے ہیں باہر جا سکتے ہیں لیکن پروز obviously ہونا چھے یہ پاس کیا آپ ادھر کام کر رہے ہیں public and private telecom and cellular موبائل کمپنی اور فون کی کمپنی ہیں یہ پی ٹی سیل وغیرہ کے ملازمین جاز یو فون اور تیلی نور اور یہ جو کمپنی ہیں ساری وارد وغیرہ ان کے جو ملازمین ہیں ان کو بھی باہر جانا علاؤ ہوگا call centers with 50% staff and no public dealing allowed so call centers وغیرہ جو کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے کئی call centers بیرون ملک کمپنیوں کے لئے کام کرتے ہیں ان کو allow ہوگا یہ کرنا اور اس کے بعد ہے جی bank with only essential staffs so banks کھلے رہیں گے لیکن صرف essential ضروری staff ہے تاکہ معاملات بھی چلتے نہیں رکے نہ تو banks بھی کھلے رہیں گے اس وجہ سے اچھا اس کے بعد ہے جی defense related manufacturing industries so آپ کو پتا ہے ہماری جو انڈسٹری ہیں جس میں defense related tank وغیرہ بنتے ہیں اور یہ سارا کچھ وہ وام میں بھی ہے sorry tax lab وغیرہ اور ادھر آگے پیچھے جو ہیں وہ بھی کھلی رہیں گے اور چلتی رہیں گے اچھا food item manufacturing industries distribution officers and health related services hospitals medical stores laboratories manufacturing manufacturing میں یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ health facilities کے لئے food کے لئے distribution کے لئے جو لوگ کام کرتے ہیں یہ سارے بھی exempted ہوں گے ان سارے order سے grocery stores جنرل کریانہ stores bakery بھی کھلی رہے گی آٹا چکی بھی کھلی رہے گی دودھ کی دکانیں بھی کھلی رہیں گی chicken meat shop بھی fruit vegetable تو اس طرح کی دکانیں تاکہ لوگوں کا کاروبار بند نہ اور یہ میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں لس ساری کہ میڈیا میں گھمایا جا رہا ہے lockdown سب بند لٹ گیا تو عمران خان کی بات نہیں مانی تو پتہ نہیں فوج آگے میں آگے چل گئے اس کی بھی حقیقت بتاتا ہوں کہ کیا بیانیاں چل رہے ہیں اور کون سا کچھ جگادری ہے کون سا جگاد لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اس کی بیان پر lockdown جس کی بات ہو رہی ہے curfew کی اس کا مطلب ہے کہ کوئی دکان بھی نہیں کھلے گی سوائے medical supplies کے اور بالکل essential food items کے chicken meat کی shop نہیں کھلیں گی یہاں chicken meat کی shop کھلی ہوں گی دودھ کی دکان کھلی ہوگی دودھ کے بغیر normal دودھ کے بغیر آپ جی سکتے ہیں کریانہ store کھلا ہو آپ packet کا دودھ لے سکتے ہیں دودھ کی دکان بھی کھلی ہوگی ٹھیک ہے جی اب اگلی چیز آپ کو بتاتے ہیں grocery stores کے بعد آپ کو take away home delivery جو restaurant وغیرہ ہیں وہ اس میں بیٹھ کے کھانا الاؤ نہیں ہے اگر وہ home delivery کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس پہ بھی ان کو تاکہ نقصان نہ ہو کم سے کم نقصان ہو جو لوگ obviously باہر سے کھاتے ہیں یہ عادت ہے انہیں وہ منگا سکتے ہیں گھر میں سو یہ بھی چاہ سکتا ہے اس کے ساتھ next dry port کھلی رہے گی آپ کی poultry اور feed mills جو ہیں وہ کھلی رہیں گی seed fertilizer اور pesticides جو بناتے ہیں shops وغیرہ ان کی اور factory ہیں وغیرہ سب چلتی رہیں گی welfare organizations ایدی سلانی وغیرہ جو ہیں یہ ان کا سٹاف سارا اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے medical person authorized by information department newspaper hawkers وغیرہ sorry medical care media so media پہ کوئی پابندی نہیں ہے newspaper hawker پہ کوئی پابندی نہیں ہے any exemption that may be deemed necessary by the commissioner so اس کے علاوہ اگر commissioner سے آپ کو اجازت لے سکیں کوئی exemption ہو کوئی آپ کے extraordinary circumstances اور آپ کو family کے ساتھ یا کے لے کی جانا ہے تو آپ جا سکیں گے تو یہ ہے وہ lockdown so call جس کا کہہ رہے ہیں جی کہ بالاخر یہ مان گئے ہیں اور کراچی والا جو کیا ہے انہوں نے سندھ کی حکومت نے وہ یہ کر مان لیا ہے انہوں نے اور عمران خان جو کہہ رہے تھے میں نے lockdown نہیں کرنا ان کی بات کے خلاف جا کے فوج نے یہ کروا دیا ہے یہ ایک خطرنات بیانیاں ہے کیوں ابھی ابھی ڈاکٹر دانش کے میں ٹویٹ پڑھا تھا ایک گھنٹے کے اندر انہوں نے کی ہیں کہ جس طرح تینوں صوبہ صوبائی حکومتوں نے فیصلہ کر لیا اور عمران خان کے خلاف جا کے آپ عمران خان کی کوئی authority نہیں رہی انہیں استیفہ دے دینا چاہیے اور پچھلے گھنٹے میں دو بار ڈاکٹر دانش یہ ٹویٹ کر چکا ہے کہ عمران خان کے پاس آپ کوئی authority نہیں رہی وہ استیفہ دے دیں یہ جو میں ہے انہوں نے میڈیا والوں کے ساتھ اپنی اکاؤنٹ سے ٹویٹ بھی کر دیا ہے کہ ہو سکتا ہے میڈیا والا کوئی جھوٹ بول رہا ہو میں آپ کو اس لیٹر سے پڑھ کے سنا رہا ہوں اچھا following conditions will apply to the person's establishments given exemption آپ جو اس کو exemption ملی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں one person may travel in a private vehicle in case of medical emergency two attendants may accompany the patient so private vehicle میں ایک بندہ جا سکتا ہے لیکن اگر medical emergency ہے اس کے ساتھ تو دو attendant بھی ساتھ ہو سکتے ہیں two person per family may go out to buy essential medicines grocery اور جو بھی چیزیں ہیں اور اگر کوئی بندہ handicap ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر assistance کے لیے دو بندے اور ہو سکتے ہیں تو grocery shopping کے لیے گھر کے دو بندے باہر جا سکتے ہیں سو دس الف لانے کے لیے یہ ہے جی لاک ڈاؤن کی حقیقت person on vehicle transported essential food items medicine medical equipment from go down farms mills or factories may be assisted by two helpers so اگر کوئی لوگ جا رہے ہیں جنہوں نے اپنا لے کے جانے essentials وغیرہ medicines medical equipment یا جو بھی کرنا ہے farms اور mills سے ہر بندے کو دو helper ساتھ رکھنے کی اجازت ہوگی all persons traveling as exempted must carry cnic and official card national identity card اور official card جو بھی آپ کے اگر آپ کوئی سرکاری افسر ہیں تو آپ کے پاس آپ کا card ہونا چاہیے یہ میں آنے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو لیٹر پڑھ کے بتاؤں گا کیے کیونکہ cnic اپنا pass رکھیں national id card نادرا کا اپنے pass رکھیں جو بھی آپ نے باہر جانا ان چودہ دنوں میں اور all personnel of the exempted department must travel and work keeping in view social distance اس کے علاوہ جن کو اجازت دیئے انہیں بھی کہا گیا ہے کہ social distance کا آپ بھی خیال رکھیں تو basically step بڑھایا گیا 90% کیا گیا ہے وہ جو ہے نا کہ سب بند ہو جائے گا supply ختم وہ جو ریڑے کے سیٹنے والے جو کریانے کو دیتے ہیں آن کے چیزیں لاکے آٹے کے توڑے دیتے ہیں آٹے کے مل بھی چلتی رہے گی آٹا لاکے کریانے میں بھی جو ہے وہ دیا جاتا رہے گا اور بیچ میں جو ریڑے والا آٹے کی پوریاں کے سیٹ کے لاتا ہے وہ بیچارہ بھی نوکری کر سکے گا اپنا کام کر سکے گا سو دھیاری دار مزدور کو کم سے کم نقصان پہنچانے کے لیے یہ action لیے گئے ہیں اس لیے لفظ لاک ڈاؤن کو چڑ بنایا جا رہا ہے اور غلط پیرائے میں استعمال کیا جا رہا ہے مسئلہ صرف یہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حکومت کے پاس آپ figures ہیں اندازہ ہے انہیں کے کتنا بار سکتا ہے کس طرح کے cases آ سکتے ہیں کس کس علاقے میں کتنا کتنا ہو سکتا ہے کیونکہ data اکٹا کیا جا رہا ہے ایجنسیز لگیمی ہیں آپ کی اور یہ top 3 آپ کے most talented ذہین لوگ بیٹھے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں اس ٹھیک ہے تو اعتماد کریں میری یہ ساری بات کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنے اداروں پہ آپ کا اعتماد رہے اپنی حکومت پہ اعتماد رہے یہ جو میڈیا کر رہا ہے میں آپ کو میڈیا کی ایک اور جو ہے وہ بات ابھی explain کرتا ہوں کاشیف اباسی نے پروگرام کیا تھوڑی دیر پہلے کچھ گھنٹے پہلے ہی اس میں ایس منسٹر بھی آئی بھی تھی پنجاب کی آئی تینک اور وہ بھی تھے اور وہی سارا چل رہا ہے آج کل جو میڈیا پہ کے سندھ حکومت کی تعریف اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ سینیٹر جو ہے وہ سعید گنی صاحب کو ہے وہ کرونا پوزیٹیو ہو گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ وزریالہ سندھ کے جو جو بھی رشتہ دار تھے وہ آئے تھے وہ لے کر آئے ہیں وائرس تو ساری میں تو کہتا ہوں کیابنٹ کو کوارنٹین میں ڈالنا چاہیے سندھ کی اور یہ لوگ ملتے رہے ہیں آکے وفاقی کیابنٹ میں بھی ان لوگوں نے پورے ملک میں وائرس پھلا دیا آپ یقین کریں مجھے شک ہے کہ کیپی وفاقی اور پنجاب کی کیابنٹ کو بھی یہ پھیل پھلا دیا ہوگا ان لوگوں نے کیونکہ یہ چھپایا کہ وزریالہ سندھ کا ارشدار تھا وہ آیا وائرس لے کے آیا وہ وزریالہ سندھ کے گھر رہا وزریالہ سندھ اپنی کیابنٹ سے ملتے رہے ہاتھ ملا ملا کے وائرس ٹرانسفر ہوتا رہا اور آگے آکے انہوں نے میرے خیال میں پورے ملک کی جو ہے نا آپ کی جتنی بھی سیہ سردان ان سب میں پھلا دیا ہوگا دعا یہی ہے کہ نہ ہو نہ پھلا ہو لیکن کوئی بچنے کا چانس نہیں ہے تو میں آپ کو بتانے لگا تھا جو پوائنٹ وہ سمجھیں کاشی واباسی نے اپنے شو میں کھا جی کہ عمران خان نے کہا تھا کہ اگر پاکستان میں اٹلی ایران اور اس طرح کی حالات ہوگئے امریکہ والے جامعہوں اتنے بورے حالات ہیں تو پھر میں اب لگا دیتا پھر میں کرفیو لگا دیتا بند کر دیتا سب کچھ کاشی واباسی کا یہ اس میں استدلال ہے کہ عمران خان کیوں انتظار کر رہے ہیں حالات کے اتنا برا ہونے کا یہ آرگیومنٹ ہی غلط ہے عمران خان نے بیماری کی بات کی ہی نہیں ہے عمران خان نے کہا اگر ہمارے مالی حالات امریکہ اٹلی اور یوکے والے ہوتے تو میں فوراں لوگ ڈاؤن کر دیتا عمران خان کا سالہ زور مالی حالات پہ تھا بیماری پر نہیں لیکن اس کو غلط انگل دے کے ٹویسٹ کر کے ہو جی عمران خان انتظار کر رہا ہے کہ اٹلی کی طرح برے حالات ہو جائیں پھر میں لوگ ڈاؤن کروں گا یہ سب میڈیا منیجمنٹ چل رہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ دانستہ کر رہے ہیں کاشی وباسی اگر نہیں کر رہا جان بوجھ کے تو اس کو لکھ کے دینے والے جو سامنے ٹیلی پرامٹر پہ لکھتے ہیں ان لوگوں کی یہ کارستانی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو یہ والا ٹویسٹ دیا ہے میں آپ کو ہنڈرڈ پرسن بتا رہا ہوں آج عمران خان سے کوئی بندہ جا کے حل فٹوا کے پوچھ لے عمران خان نے جو کہا کہ اگر ہمارے حالات یوکے امریکہ یا اٹلی والے ہوتے تو میں کب کا لوگ ڈاؤن کر دیتا ہے وہ حالات مالی حالات کی بات تھی حالات وہ نہیں کہ بیماری وہاں کتنی پھیل گی ہے لیکن ٹویسٹ میڈیا پر ٹویسٹ جاری ہے اور لگاتار چلے میں ابھی تک میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں دکھایا ہے پچھلی ضرور دیکھئے گا وہ کہ کراچی کا لوگ ڈاؤن ایک دم اعلان کر کے کہ ابھی اعلان کیا دن کو رات سے جی لوگ ڈاؤن ہے لوگ پاگل ہوگے پنجاب حکومت نے جو ایکسٹرہ سٹیپ بھی لی ہیں یہ بندہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے کتنی زیادہ اس میں اگزیمشن تھا دکانے شانے کھلی ہوں گی آپ کی لوکل ساری یہ وہ لیکن دفعہ ایک سو چوالیس ہے جم گھٹا نہیں کھڑا ہو سکتا جب برسواری پہ پابندی ہے اور یہ سارا کچھ آپ نے کیا رکھنا ہے لیکن اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کیونکہ اگزم فیصلہ کیا لوگ بھاگے سینڈ سٹیشنوں پہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے ایک دوسرے کو وائرس بانٹا ہے کراچی میں اور باقی سندھ میں کیا ہوا ہوگا وہ ویڈیوز بھی میں نے نہیں دیکھیں تو جو ویڈیو آ جاتی ہمیں تو لگتا ہے وہ ہی برا ہے یہ لوگ سندھ کی نا اہلی کی وجہ سے ان لوگوں کی میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے اور اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے انہوں نے ہزاروں لاکھوں زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا ہے تو اس لیے میں کہتا کہ لوگوں کو سیریس ہو کے سوچنا چاہیے اور جو فوج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ایک نرزین میں رکھیں بات جب افیشلی گورنمنٹ فوج کو بلا لیتی آرٹیکل ٹو فورٹی فائف کے تحت تو پھر دی جی آئیس پی آر کہا کہ یہ ایکسپلین کرنا کہ ہمیں بلایا گیا اور ہم کیا کیا کریں گے یہ ضروری تھا میڈیا ونگ آرمی کا کسی وجہ سے ہے تمام فورسز کا جو آئیس پی آر ہے اس ادارے کا مقصد یہ تو آئیس پی آر نے آ کے اپنا بتایا قوم کو ریئی شور بھی کیا کہ اب ہمیں بلا لیا گیا ہے ہم اپنی سرویس پورے طریقے سے جیسے دیتے ہیں بارڈر پہ اسی طرح جان فشانی سے یہاں بھی دیں گے اور یہ یہ سارا کچھ جو ہمیں یہ سارا کچھ آرمی کو بتا دیا گیا ہے سیول ایڈمنسٹریشن اور ایکسپرڈز کی طرف سے اور اس پہ من وان عمل کیا جائے گا اور لوگوں کو جو جو کچھ انفورس کروانا ہے وہ اب آرمی انفورس کروائے گی یہ سارے کہہ رہے ہیں جی یہ بڑا اچھا بندہ آ گیا ہے او جی یہ تو بس اب عمران خان تو استیفہ دے دے اب تو فوج نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے صرف چورن بیچنے والے یہاں بیٹھے میں ہیں جن کا بس نہیں چل رہا گیا کسی طریقے سے ہر ایک جب بوران آتا ہے ان کا یہی ہوتا ہے کہ بس رگردو عمران خان کو آپ کو یاد نہیں ہوگا مجھے اچھی طرح یاد ہے ان لوگوں نے یہ جو مارے ہاں یہ کھونی لبرلز ہے نا اور ان کے آگے یہ جو کلے چماٹے ہیں چمچے جب انڈیا نے ہم پہ حملہ کر دیا وہ مجھے دن نہیں بولے گا جب انہوں نے صحیح رگڑا ہمیں کہ یہ ہے وہ فوج یہ ہے عمران خان بزدل ہے یہ لگے ہوئے تھے یہ لوگ یہ بزدل ہیں یہ کچھ نہیں کریں گے یہ فوج بھی بزدل ہے اور ایسے ایسے انہوں نے تانے دی اور عمران خان کو تانے دیے کہ کیا تم کہہ رہے تھے کہ ہم جی ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں ریٹیلیٹ کریں گے اس نے تمہاری دھمکی کو ہوا میں اڑا دیا یہ ساری باتیں خنجر کی طرح دل پہ لگری تھیں پھر جب اگلے دن پاکستان نے جواب دیا تو ان کی بولتی باند ہو گئی پھر جب انڈیا نے دعویٰ کیا ایف سکسٹین کا یہ وہ لوگ تھے ہمارے ہاں خونی لبرل جو کہہ رہے تھے دیکھا اپنا جاز گرواہ آئے ہیں کس نے کہا تھا جا کے وہاں کروائی کرو پھر یہ اس چیز کا بھی مزاق اڑاتے رہے کہ دیکھو جی کسی بلڈنگ پہ انڈیا کی مارا ہی نہیں ایسے ہی جا کے تو پاڑوں پہ مار کے آگے جبکہ ہماری فورسز نے خود بتایا کہ تیہ یہ ہوا تھا پوری لیڈرشپ سے کہ ہم نے جنگ کو بڑھانا نہیں ہے ہم نے جان کے ٹارگیٹ سے تھوڑا پرے انگیج کیا تھا کہ انہیں پتا ہو ہماری کیپیبلٹی ہے میں ہم گس کے مار بھی سکتے ہیں بچ کے واپس بھی آگے تمہارے دو جہاز بھی گرا سکتے ہیں لیکن جان کے نہیں کیا کہ طاقتور بندے کو تھپڑ مار کے اپنی طاقت نہیں دکھانی ہوتی طاقتور بندے کو صرف کھڑا ہونا ہوتا ہے آپ کے سامنے اور آپ اس کی طاقت دیکھ کے پہلی ڈر جاتے ہیں پاکستان نے صرف ان کے سامنے کھڑا ہو کے دکھا دیا کہ دیکھو ہم کھڑے ہوئے ہیں تمہارے سامنے ہم ڈر کے باگنے والے نہیں ہیں سینہ تان کے کھڑے ہیں یہ میسیج تھا لیکن یہ لوگوں نے تب بھی یہی گھمایا پھر فضل الرحمن کے آتے ہوئے آپ دیکھیں ساری امیدیں انہوں نے باندھ دیں کہ فضل الرحمن جو ہے یہ کرے گا ان کی اس سے پہلے امیدیں آپ کو پتا ہے ایک ریلیجیس جو ہے وہ مسئلہ بنا کے ایک دھرنا کرنے کی کوشش کی گئے جو عمران خان نے اس کو بھی ڈیل کر لیا تب بھی ان کی امیدیں اس بندے سے ہو گئی تھیں جس کو یہ لوگ یہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں اب یہ جو ساری دنیا بے بس ہے امریکہ میں اس ٹیم کیس بڑھنے کی تعداد پوری دنیا کے مقابلے میں زیادہ ہے دنیا کا سب سے امیر ملک ہے دنیا کا سب سے بڑا ہیلتھ بجٹ ہے ان کا دنیا کا سب سے بڑا ہیلتھ بجٹ ہے ان کا اس کے باوجود بے بس نظر آ رہے ہیں دو ہفتے اور کہتے ہیں ان ایکسپرٹس اگر اسی طرح کیس بڑھتے رہے تو ہمارے ونٹی لیٹرز ختم ہو جائیں گے یہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے وہ بس کھڑی ہے دنیا لیکن جہاں ان لوگوں کو اب بھی مزاک اور ایک بندے کو بیش کرنے کی نے پڑی ہوئی ہے ناظرین پچھلے دس سال سے پیپرز پارٹی نون لیگ کی حکومتے رہی پچھلے پانچ سال تو نون لیگ سنٹر میں بھی اور پنجاب میں بھی رہی آپ کو پتہ اسلام آباد میں ٹوٹل ونٹی لیٹرز کتنے ہیں تمام اسپطالوں کے ملاکے دس یا بارہ پنڈی اسلام آباد کے ملاکے یہ آپ کے کیپٹل کا حال ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ شباز شریف آ کے سب کچھ سنبھال لے گا یہ ہے وہ ہیلتھ جو ہمیں دے کر گئے ہیں اور ان کے سپورٹر یہ ضرور کہہ دیں گے کہ کاش ایف سکسٹین نہ خریدے ہوتے ونٹی لیٹر خرید لے ہوتے یہ نہیں کہیں گے کاش اورنج ٹرین اور میٹرو نہ بنائی ہوتی ونٹی لیٹر خرید لیے ہوتے نہیں کہیں گے کبھی بھی کیوں انکمپیٹنس ان کی ان کو سوٹ کرتی ہے کیونکہ مل بانڈ کے شریف اور درداری یہ مل بانڈ کے کھانے والے ہیں تم بھی کاؤ ہمیں بھی کھانے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے تو یہ جو سارا چکر ابھی چل رہا ہے ایک چکر کیا یہ گھن چکر ہے ادھر سے پہلے جی سی ایم سندھ کوئی نئی برت ہوگی ہم تو کسی اور ہی سندھ کو جانتے تھے پتہ نہیں واقعی کوئی پیریش تو نہیں بن گیا کوئی مجھے بتائے کوئی کراچی صاف سترا لگتا ہے کوئی وہاں تو روڈ پہ آپ کو اپنا چیرہ نظر آتا ہے جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں نا وہ جانتے ہیں کیا حال ہے تو باقی سندھ کا کیا ہوگا سوچیں اندرون سندھ کی کیا حال ہوگا ذرا سوچیں اور انہیں ہمیں بتایا جا رہا ہے سب سے کمپیٹنس سب سے تیز ہے وہ آنے والے دنوں میں جب کانیاں نکلیں گی اور یہ جو انہوں نے کرمینل نیگلیجنس کی جو فورن لوگ ڈاؤن کا نام لیا لوگ ڈر کے بھاگے اگر پورے ملک میں کیسز بڑے یہ کوشش کریں گے عمران خان کو بدنام کرنے کی کہ دیکھو جی عمران خان نے پہلے لوگ ڈاؤن نہیں کیا تو کیسز بڑھ گئے ہیں ان کی وجہ سے ہوگا اور یہ بھی چھپے گا نہیں کیوں جو بھی کیسز سامنے آئیں گے ان کا پتہ چلے گا کہاں کام کرنے والے تھے وہ ریکارڈ سارا ایونچلی سامنے آ جائے گا پروپیگنڈا گیم شاید یہ جیت جائیں وقتی ایونچلی جب فیکٹس این فگر سامنے آئیں گے یہ پچتائیں گے ابھی بھی وقت ہے ایک قوم بن کے کٹھے بیٹھ جائیں اس میں سیاسی ڈرامے بازی کی کوشش نہ کریں جو ابھی چل رہی ہے اے جی ہم اے پی سی بلائیں گے اے پی سی جی بلاول بڑا لیڈر بن گیا وہ اے پی سی بلانے لگایا کیوں یہ ہو رہا ہے آپ بتائیں نا مجھے اس ٹائم صرف ہنگامی بنیادوں پہ سینٹرل ہی فیصلے ہوں کم سے کم باند باند کی بولیاں بولنے وارے ہوں ہمارا کوئی سیاستدان ایکسپرٹ نہیں ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اپیڈیمکز کے بارے میں نالج رکھتا ہو تو پھر سیاستدانوں کا اے پی سی اور یہ کوئی نیشنل ایکشن پلان نہیں ہے کہ ہم نے کہیں دہشتگردی کی جنگ لڑنی ہے یہاں پہ وار فوٹنگ پہ فیصلوں کی ضرورت ہے لیکن ایکسپرٹ کی مدد کے ساتھ اور ملک کے سارے ایکسپرٹ موجود ہیں حکومت کے ڈسپوزل پہ ہیں اداروں کے ڈسپوزل پہ ہیں اس ٹائم پوری دنیا میں کہیں بھی کسی ملک میں چائنہ ہو امریکہ ہو اٹلی ہو فرانس ہو جرمنی ہو یوں کے کچھ بھی کسی ایک ملک میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ دوسری سیاسی جماعت اپوزیشن کی کہہ رہی ہوں جی پہ ہم ملکے بیٹھیں گے تم ہو کیا تمہاری ایڈوکیشن کی ہے تم جو سیاستدان میں تمہیں سے بہت سارے تو میٹرک فیل ہیں بھائی یہ جو ایڈوکیشن کی جب شرط آئی تھی تم میں سے کتنے تو فیک ڈگری والے تھے جنہوں نے ڈگرییاں لے کے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیاستدان سیاست میں قائم رکھا تھا تم کرو گے کتنے بڑے مسئلے کا بڑے بڑے سینسدان جس کے سامنے بیباس ہیں اس مسئلے میں صرف اور صرف ایکسپرٹس کی اگر ایڈوائس مانی گئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا جس طرح کی اس حکومت نے شروع کر دیا ہے اور وار فوٹنگ پہ اسی طرح کام چلتا رہا تو ہم اس پہ کابو انشاءاللہ پا لیں گے مور ان مور یہ ثبوت مل رہے ہیں کنفرم نہیں ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کنفرم نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے لیکن یہ بار بار کہا جا رہا ہے ڈیفرنٹ سٹڈیز شو کر رہی ہیں کہ وائرس کے پھیلنے کی رفتار جیسے جیسے موسم گرم ہوتا ہے پھیلنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے تو جتنے لوگ انفیکٹڈ ہو گئے ہیں وہ تو چلو ہو گئے ہیں پھیلنے کی رفتار اگر آگے گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں یہ مارچ کے انڈ اپریل کے انڈ تک آپ کو پتا ہے یہ تین چار ہفتے مشکل ہیں اس میں آپ یہ اپی سیز بے وقت ضائع نہیں کر سکتے کہ بلاول کے تانے سن لو شہباز شریف کو سامنے بٹھالو اور وہ بھونگیاں مارنی شروع کر دی اور کیا سے کیا ہو جائے یہ وقت ہے ملک کی جو ٹاپ کی عادت ہے جن کو عوام نے ووڈ دیا ہے وہ فیصلے کریں ایمپلیمنٹ کریں اور عوام کا کام ہے کہ ان فیصلوں کو فالو کریں اس ٹائم کسی اے پی سی اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا وقت نہیں ہے آپوزیشن یہ جو پرابلم آیا ہوئے پاکستان میں اس سے فائدہ اٹھا کے سیاست میں ری انٹری کرنے کی کوشش کر رہی ہے اوپوزیشن پچھلے اٹھارہ مہینے سے بالکل اس ملک میں نل بٹا نل تھی اتنی نل تھی کہ فضل الرحمن جیسے بندے کو موقع مل گیا کہ اپنے آپ کو ایک سنٹرل سیاستدان کے طور پر اس نے ثابت کر دیا بچک اس کے پیچھے عوامل جو بھی تھے وہ آپ کو پتا ہے میرا اس کے بارے میں کیا رائے بات ہو چکی ہے لیکن اتنی اوپوزیشن یہ نہ اہل تھی اور ہے اور رہے گی کہ فضل الرحمن کو پورے میڈیا پہ اتنی سپیس مل گئے کیونکہ نون لیگ اور پیپرز پارٹی کے تلوں میں آپ تیل نہیں ہے یہ واپس اس کو ایک دوبارہ تڑکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہم نے پچھلے دف سال کے مک مقام ہے نقصان کی ہے اپنی پالٹکس کا اس کو ریوائیو کر لیں اور کیونکہ ہم میں بار بار کہتا ہوں گجنی سنڈروم ہے ہم سب کو ہمیں شورٹ ٹرن میمری لاس کا پرابلم ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ دس سال پنجاب میں حکومت کرنے کے بعد دس سال اور پچھلے پانچ سال سینٹر میں بھی حکومت کرنے کے بعد میں بار بار یاد دلاؤں گا پنڈی اسلام آباد میں ملا کے بارہ وینٹی لیٹر ہیں شاید ٹوٹل یا چلیں بیس کر لیں یہ حال ہوگا پاکستان کا حال انہوں نے کیا ہوا ہے برا چلیں پرائیوٹ اسپتالوں کے تو آپ الادہ کر دینا تو یاد رکھنا ہے ہم نے بھولنا نہیں ہے کہ یہ کیا کر کے گئے ہیں پاکستان کے ساتھ اور میں ایک اور مشورہ دینا چاہتا ہوں حکومت کو آج کل مشوروں کا سیدھن ہے ہر بندہ مشورہ دے رہا ہے میں ایک اور مشورہ دے دیتا ہوں اور ان شرین پر تختی شباز شریف کی لگائیں ٹھیک ہے جی جو مرضی افتتاح کرے تختی شباز شریف کی لگائیں تینوں میٹروز پر شباز شریف کی تختی لگائیں اور ان سے کہیں جی کہ آپ یہ جتنی کاؤسٹ ہے ان کی اور اس وقت سے لے کر اب تک جو ان کی پریزنٹ قیمت ہو چکی ہے یہ پیسہ ادا کرے شریف خاندان اس کو اون کریں وہ اور ان شرین میٹروز تینوں کو یہ اون کریں یہ کاروباری لوگ کر سکتے ہیں پیسہ آئین کے پاس اور وہ جو پیسہ وصول ہو اس سے اس سے وینٹی لیٹر اور باقی غریب عوام کی جو ہے خدمت کی جائے یہ تین چیزیں کار دیں پر چار چیزیں ٹوٹل ایک اورنج ٹرین اور تینوں میٹروز جو ہیں اس سے ہمارے جو ابھی شورٹ ٹر مسئلیں سارے حل ہو جائیں گے کیوں یہ دعویٰ تو کرتے ہیں نا جی ہم نے اورنج بنا دی ہم نے میٹرو چکریہ نواز شریف جیسے اپنے اببا جی مروم کے پیسوں سے بنایا ہے عوام کے پیسے سے نچوڑ کے بھی بنایا عوام کو مکروز بھی کیا تو انہیں موقع تو ملے نا فخر سے کہہ سکیں جی شکریہ نواز شریف کہ ہم نے اپنے پیسوں سے بنایا پیسہ ادا کریں تو تین سو دو سو سٹھ سٹھ ارب کی اگر اورنج ٹرین بنی ہے تو پروفٹ شافٹ ملا کی کیونکہ جب بنی تھی آج سے کچھ سال پہلے جب سٹارٹ ہوا تھا تب کا اسٹیمیٹ ہو رہا ہے آج کا ڈالر کا ریٹ ہو رہا ہے تب کے ڈالر کے ریٹ اور آج کے مطابق اگر بات کریں تو شاید دو سٹھ سٹھ ارب جو ہے وہ اب چار سو ارب ہو چکا سو چار سو ارب ہو رہی شرین کا وصول کریں باقی جو میٹروز ہیں یہ ملا کے بھی کچھ کو تین سو ارب تقریباً بن جائے گا تینوں میٹروز کا ملا کے یہ آپ کو مل جائے گا سات سو ارب روپیہ یہ ان سے کریں وصول اور انہیں کہے نا ہاں اب پتہ چلا ہے تمہیں کہ اسپطال بنانے کتنا ضروری تھے یہاں پہ امرجنسی لگا کے نے ان کو چھتر لگا کے یہ کام ہونے چاہیے یہ میں بات سارکزم میں کر رہا ہوں ایم بینگ ساکاسٹک یہ ہے کہ کتنا دکھ ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے پیسہ وصول کر کے ان کی تختیاں لگا دی جائیں ان کی ٹرینوں پہ ان کی تصویریں لگا دی جائیں تاکہ ان کی یہ جو انا ہے اس کو سکون ملے تسکین ملے اور ان کی کوئی اکل جاگے کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں اس ملک میں کیا مکمران تھے آج خدا نہ خرصہ ان کے کسی قریبی بندے کو ہو نا جا کے اسے اورنس چین میں ڈال دا اور کھول اورنس چین سے کو اب تمہیں سانس دیو انٹی لیڈر تو نہیں ہے پاکستان میں پھر انہیں پتا چلے گا کہ کیا چیز زیادہ ضروری تھی یہی پیڑتے رہے ہم لوگ کہ تمہاری ترجیحات غلط ہیں تو یہ ترجیحات کا مسئلہ ہے تو میں بار بار یہی کہوں گا کہ خدا رہا یہ اپی سی اور اس طرح کی چیز مجھے پتہ ہے کہ عمران خان کو بھی لوگ کہیں گے جی ہاں جی یہ کر لیں وہ کر لیں اب یہ وقت ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو پیارے بھی ہیں اپنے سوٹی ادارے وہ بھی ظاہر ہے سوچتے ہیں کہ ملک کا جو مفاد ہے اس ٹائم وہاں سے بھی ہو سکتا ہے مشورہ آ جائے کہ اس ٹائم جا جاتی ہونی چاہیے یہ صرف چال ہے ایک پورا بیانیاں بن رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں سارا نزلہ خرابی ہوئی تو عمران خان پہ گرے گا اگر روک لیا گیا تو سارا فائدہ جو تعریف ہوگی وہ اس کی ہوگی سی ایم سندھ کیونکہ اس کو ہیرو بنایا جا رہا ہے جو بندہ علیف بینی جانتا ہے ایڈمنیسٹریشن کی اس کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہیں جو اپنے ہاتھوں سے جا لی ایکاؤنٹ اور کیا نہ کیا کیک بیک جو ہے وہ سائن کر کر کے دیتا رہا ہے سارے ڈاکومنٹ پہ سائن ہے جناب کے جو سارے کیسز بنے ہوئے ہیں ایسے بندے کو ٹاپ ایڈمنیسٹریٹر ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ ایک بیانیاں بن گیا ہے کیونکہ میں دیکھ رہا تھا پول جب رکھا چودری غلام حسین صاحب نے تو پہلے نمبر پہ پنجاب آیا کہ سب سے اچھا کام انہوں نے کیا ہے دوسرے پہ کے پی کے نہیں آیا دوسرے پہ سندھ آیا تیسرے پہ کے پی کے آیا اور کے پی کے اور سندھ میں بہت بڑا فرق جبکہ اگر آج سے دو تین سال پہلے دیکھیں تو کے پی کے نمبر ون آیا کرتا تھا کتنی لوگوں کی انہوں نے برین واشنگ کر دی ہے آگے یہ بڑھتی جائے گی تو اس لیے ہمیں دیکھنا ہے ہر بندے میں شعور نہیں ہر بندے کا شعور کا لیول وہ نہیں ہے جو آپ بیٹھے پہ سمجھ گئے ہمیں تو پتہ یہ شعور ہیں ہر بندے کا یہ لیول نہیں ہے شعور کا انہیں جو انفو ملتی ہے وہ سوچتے ہیں یا ٹھیک ہے پاس میڈیا میں آگیا اس کا مطلب یہ بات ٹھیک ہے یہ ہم لوگ ہیں جو وی ڈک ڈیپ اور ہم بیچ میں سے نکالتے ہیں ہمیں سچ پتہ چل جاتا ہے اگر آپ ڈک ڈیپ نہ کریں تو پھر آپ کو کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا تو اس لیے ذہن میں رکھیں یہ بڑے فراڈی ہیں اور اس صورتحال میں یہ بہت بڑا جو ہے فراڈ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کمیابی کی صورت میں کمیابی صرف چیف منیچر سن اور خدا نہ خارتہ کیس بڑے جو کہ ان کی غلطی کی وجہ سے بڑھیں گے تو اس کا ذمہ دار ہوگا صرف امران خان یہ میں آپ کو آج پیشنگوئی کر رہا ہوں دیکھ لیجئے گا یہی حالات یہ بنائیں گے لیکن اینڈ میں آپ کو صرف اتنا بتاتا چلوں کہ جو انسان ضمیر کا قیدی اتین اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یار میں پاپولر ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا ہوں وہ صرف یہ دیکھتا یار کہ میں نے صاف نیت سے صاف مند سے کام کیا تھا اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا تو میں خوش ہوں تو انشاءاللہ دیکھئے آپ کہ کل کی دعا کے بعد جو ہے وہ آپ کا یقین کچھ بڑا ہوگا میرا بھی بڑا ہے کہ یہی سوچ ہے ابھی جو ہمیں اللہ پاک نے حکمران دیا اس کی یہی سوچ ہے کہ یار ٹھیک ہے پھر اگر یہ کرے ہوئے ہیں یہ مافی ہے یہ لگاو ہے تو ٹھیک ہے میں پھر بھی ان کے دباؤ میں آکے کوئی غلط فیصلہ نہیں کروں گا اور جس طرح یہ پنجاب میں سارا آج کا ہوئے فیصلہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا آپ کی غلط فیصلہ میں ساری دور ہو جانی چاہیے کہ آپ کا گھر میں رہنا تو ضروری ہے لیکن غریب بندے کی کمر نہ ٹوٹے اس کی بھی پوری کوشش کی گئی ہے تو ناظرین آج کی نشست کو جا وہ یہی پہ ختم کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سوالوں کے کچھ جواب دے سکوں تاکیب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایک اشارہ میرا اس طرف جاتا ہے کہ اگر کوئی ادارہ کر رہا ہے یا کچھ اس طرح ہے ایک اشارہ یہ جاتا ہے کہ نون لیگ کو مائنس کیا جا رہا ہے اور مقابلہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی اور اس میں پیپرز پارٹی میں اور پیپرز پارٹی پی ٹی آئی کی مقابلے میں تب ہی آئے گی کہ اب حد سے زیادہ تعریفی کیمپین چلے گی تو شاید پی ٹی آئی کے مقابلے میں دوبارہ پیپرز پارٹی میں ہوا بھری جا رہی ہے شاید پوسیبل ہے اور یہ بیسٹ کیس سیناریو ہے مجھے اس میں اعتراض نہیں ہے میں تو چاہتا ہوں کہ نون لیگ ختم ہو پنجاب میں جو ایک ہولڈ ان کا ہوگیا تھا وہ ختم ہو پیپرز پارٹی نیچرل ہی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ وہ نہیں کر سکیں گے مقابلہ جتنی مرضی ہوا بار دی جائے شباز شریف کی جو ہے وہ پیشی ہونی تھی آپ تو عدالتیں بھی آئی تنگ بند ہو رہی ہیں آہ شباز شریف کی آئی تنگ کل پیشی تھی آپ کو پتہ ہیں نئے جو آئے ہیں آہ چیف جس کیسز بھی لگے ہوئے ہیں اور شباز شریف کو جو زمانت میں ملی ہوئی تھی استثناء ملیا ہوتا پیشی تھی وہ بھی ختم ہو گیا تھا آئی تنگ تو یہ بھی ایک وجہ ہے شباز شریف کی آنے کی کہ وہ اگر نہیں آتا تو پھر اس کو واقعی جو ہے وہ بگوڑا اور اشتہاری قرار دیا جا سکتا تھا جیسے سندھ کے بارے میں ایگزیکٹ انفرمیشن نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا کیا کرنے کی اجازت ہے لیکن میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ بغیر کسی انتہائی ضرورت کے آپ باہر نہ نکلیں اس ٹائم ہماری لڑائی ایک ان دیکھے دشمن سے جیسے ہم دیکھ نہیں سکتے آنکھوں تھے با وہ ہے وہ میرے ہاتھ پہ ہو سکتا ہے اس وقت سوچیں کتنا خطرناک دشمن ہے کہ میرے ہاتھ پہ ہو سکتا ہے میں ہاتھ موہ پہ لگاؤں تو میں جو ہے وہ بیمار ہو سکتا ہوں اور خدا نہ خاصتہ جو ہے وہ جان بھی جا سکتی ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس ٹائم جو زیاد میں نہ جائیں گھروں میں رہیں تو یہ آپ بھی کی بہتری ہیں کل پنجاب میں ہر قسم کی شاپس اوپن ہوں گی کریانے کی ملک کی چکن گوشت وغیرہ گی یہ ساری دکانیں یہ کھلی ہوں گی کوئی ٹینچن نہیں ہے کوئی زخیرہ اندوزی نہ کریں بار بار یہ جو پنجاب حکومت نے کیا ہے دبل دست قدم ہے یہ یقین مانیں میں ایک بات ایڈ کر دوں جس طرح عثمان بزدار نے شباز شریف کے سامنے اپنا قد بڑھا ہے اور شباز شریف بونہ نظر آ رہا ہے یقین کریں یہ میری آج کی رائے ہیں میں نے کبھی بھی عثمان بزدار کو وسیم اکرم پلس نہیں سمجھا عمران خان کہتے ہیں میں نہیں مانتا کہ وہ وسیم اکرم پلس ہے یہ لیول ہے اس کا ٹھیک ہے جی لیکن جب سے یہ کرونا وائرس کا مسئلے پہ اقدامات شروع کی ہیں پنجاب حکومت نے عثمان بزدار کے سامنے میں شباز شریف کا قد سمجھ لیں اس کے پاؤں کے برابر رہ گیا ہے ایڈمنیسٹریشن لیول پہ اتنے زبردف کام کی ہیں پنجاب حکومت نے میں حیران ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا ہے یعنی بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ جس بندے کو تیس پینتیس سال کا ایکسپیرینس تھا مجھے دوزار آٹھ میں ڈینگی ہو گیا تھا میرے ناک سے مو سے خون آنا شروع ہو گیا تھا بس سمجھ لیں موت کے قریب تھا میں اس ٹائم ہومیپیتک دوائی سے میں ٹھیک ہوا تھا لیکن میں آپ کو بتانے کی وجہ یہ کہ دوزار آٹھ سے ڈینگی تھا دوزار گیارہ کی آج میں شباز شریف کی وہ پریس میڈیا ٹاک سن رہا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کوئی عدویات آ جائیں ہم کوشش کر رہے ہیں اس پر کنٹرول کر لیں اور دوزار آٹھ میں شروع ہونے والا ڈینگی دوزار گیارہ میں بھی دو ڈائی سو لوگ اس نے پنجاب میں مروا دیئے تھے کنٹرول نہیں کر سکا شباز شریف کو آٹھ سال لگ گئے پنجاب میں سمجھنے میں کہ ڈینگی کے بارے میں کرنا کیا ہے جس کو یہ ایڈمنیسٹریٹر کہہ رہے ہیں ایسے بے شرم لوگوں یقین مانے کبھی دل کرتا ہے بندہ اپنا سر پیٹ لے کہ کس قسم کے لوگ ہمارے میڈیا میں بیٹھے میں ہیں یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ پڑے لکھے بھی ہیں جائل بھی نہیں ہیں لیکن جان بوجھ کی عوام کو جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں مجھے کچھ ویڈیوز محصول ہوئی ہیں جس میں پولیس نے مارا ہے ایک جابہ ستھا اس پہ جا کے جو سندھ پولیس ہے اس نے سب توڑ پھوڑ کر دی اور لوگوں کو مارا کچھ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ سندھ اکومت نے وہی جو چھوٹے موٹے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے جیب خرچی وہ لوگوں کے پاس ایک جنورن ڈیزن بھی ہے باہر آنے کا تو انہیں بھی جو ہے وہ پیسے لیے بغیر نہیں جانے دے رہے یہ کام سندھ میں شاید زیادہ ہوگا وہاں زیادہ پولیٹی سائزڈ ہے پنجاب میں زیادہ آپ کو پتہ ہے آپ آج کل فوکس زیادہ ہے میڈیا کا بھی ہے تو ہوں گے کیسز ہر جگہ ہوں گے لیکن میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں گے خدا رہا پولیس والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اتنی مشکل لیوٹی کر رہے ہیں لوگوں کو روکنا ہے محنت کرنی ہے آپ میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ تو اچھی ہیں لیکن جو ایک دو گندی مچھلیاں ہوتی ہیں اس موقع پہ بھی جو فائدہ اٹھا رہی ہیں ان کو اپنے اندر سے نکالیں یا کم از کم انہیں غیرت دلانے کی کوشش کریں ہم تو آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ باہر نکل کے اور ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں پشاک آپ سندھ کی پولیس ہیں پنجاب کے آپ سب آپ پاکستانی ہیں میں تو پاکستان کی بات کرتا ہوں ہمیشہ یہ آپ نے ایک اچھا مشورہ دیا ہے میرے حال میں اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کی نشست کو میں بھی آپ لوگوں سے یہ ہی کہوں گا کہ اگر اس میڈیا کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو حکومت کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو بند کر سکے بند نہیں کر سکتی اس کا مقابلہ ہمیں ایک پیرلل طاقتور سسٹم کھڑا کر کے کرنا ہے اور وہ ہے سوشل میڈیا کا دیکھیں میرے جیسے چینل چھوٹے ہیں ہماری اتنی ریچ نہیں ہے کہ ہمیں ملینز آف لوگ دیکھیں ابھی بھی آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی مین سٹیم میڈیا والا آ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ آپ پھر اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ان کو اس سے حلہ شیری ملتی ہے کہ ہم بولتے رہیں گے جھوٹ چلتا رہے گا سمجھ رہے ہیں کب نجم سیٹی کو مل رہے ہوتے ہیں ویوز تلوت حسین کو اتنے ویوز مل رہے ہوتے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا تجسس ہے کہ دیکھنے جاتے ہیں نیچیاں بشاگالیاں ہی دے رہے ہیں نو کمنٹس میں آپ ان لوگوں کو اگر یہ اہمیت دینی ختم کریں گے اور ایک پیرلل سٹرانگ سسٹم کھڑا کریں گے سوشل میڈیا پہ جو ان کے مقابلے میں آپ کو حقیقت پسندی کی طرف لے کر آئے جھوٹ یا خیالی پلاو دونوں چیزیں غلط ہیں کہ ایک تو کی جھوٹی ریپورٹنگ ہے خیالی پلاو کہ کوئی کہنا شروع کر دے گی بہت چیز آپ کو جا رہا ہے کچھ نیاز سسٹم ایسے خیالی پلاو سے پک کیا جائے گا یہ بھی جو کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں وہ آپ کو سبتو پلاتے ہیں بیسیکلی ایک ریالسٹک ریپورٹنگ بھی ہو لیکن سچ اور بنیادی چیز ہو جو آپ کا نوکلیس ہو ریپورٹنگ کا وہ ہے پاکستان پاکستان ہو آپ کا فوکس کہ ہم نے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے آپ کو پتہ ہے کتنے نوجوان ہیں آپ سوشل میڈیا پہ آپ ان کو پروموٹ کریں ان کو دیکھیں اور خود بھی آئیں سوشل میڈیا پہ خود بھی ان کو بے نکاب کریں اور ایک آخری بات پھر کہوں گا گالی کا سارا مت لیں یہ سب اتنے جھوٹ بولتے ہیں اور غلط بات کرتے ہیں ان کو دلیل سے بے نکاب کیا جا سکتا ہے یہ خود تو قائل نہیں ہوں گے ان کو پڑھنے سننے والے ضرور قائل ہوں گے اگر آپ دلیل سے بات کریں آپ جب بیچ میں کوئی سخت زبان گالی ان کے ماں باپ کی بات کوئی ان کے ایسی بات کرتے ہیں آپ کی جو دلیل میں وزن ہوتا ہے وہ فوراں ڈروپ ہو جاتا ہے یہ میرا آپ کو ایک مشورہ ہے برادرانہ جس نے عمل کرنا ہے وہ کریں تو انشاءاللہ کمیابی جو ہے وہ ضرور ملے گی اندر علی یہ ایکچولی کیونکہ میں ختم کرنے لگا تھا گھر میں اگر آپ آئیسولیشن میں ہیں تو بہترین طریقہ یہ ہے دیکھیں ایک فیملی ہے آپ کو کوئی پتہ نہیں آپ کو وائرس کب لگا تھا اگر آپ کے گھر میں اول تو کوئی بزرگ ہیں تو آپ نے ان سے ملنا نہیں ان کے کمرے میں بھی نہیں جانا آپ نے باقی بہن بھائی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے روز دن میں کھیل کود ہوتی ہے آپ اس میں ہو سکتا ہے آپ سب کو دے چکے ہوں آل ریڈی اگر آپ آئیسولیشن میں ہیں لیکن کسی بزرگ کے پاس نہیں جانا کسی بزرگ کے لیے آپ نے پلیٹ یا کپ بیجنا نہیں ہے کسی کے ہاتھ کے آپ کے ہاتھ سے وائرس جو ان کو ہاتھ دونے کا انتظام کریں پاٹ پندرہ منٹ آدھے گھنٹے بعد کوشش کریں کہ ہاتھ دویں پاہر جانے سے پہلے ہاتھ دو کے جائیں جیسے گھر آئیں فرسٹ تینگ فرسٹ ہاتھ دویں یہ ہے امپورٹنٹ چیز ہاتھ دویں گے تو وائرس جو ہے وہ کافی حد تک آپ اپنے پاس سے اتار چکے ہوں گے کیونکہ ہاتھ کے علاوہ آپ کم بھی کسی کو کچھ چیز ٹچ کرتے ہیں یا اپنے بھی اگر آپ فیس پہ لگاتے ہیں ناک پہ لگاتے ہیں موہ پہ لگاتے ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ ہوتے ہیں بہترین طریقہ آپ نے بس بذرگوں کو بچائیں پہلی چیز یہ اور دوسرا یہ کہ کوشش یہ کریں کہ صفائی کا خاص کے حال رکھیں گھاری میں بہترین ہے اور باقی میں نے آپ کو وہ ویڈیو میری لادہ ہے کہ گھر میں سمٹمز کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سی ہمیپیتھک دوائیاں آپ استعمال کر سکتے ہیں صرف سمٹمز کو کنٹرول کرنے کے لیے بیماری کا علاج کی بات نہیں کر رہا تاکہ آپ کو اتنی تکلیف نہ ہو یا بڑے نہ کہ آپ کو جو ہسپیٹلائز کرنے کی ضرورت پڑیں وہ آپ میری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ میرے پیج پہ موجود ہے کوشش میں کروں گا کہ اس کے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ڈال دوں تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ آسانی ہو اس کو ڈونڈنے میں ناظرین کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے پاکستان کے لیے دعا کریں ہم سب پاکستان سے پیار کرتے ہیں ہمارا ایک مقصد ہے کہ یہ قوم اکٹھی ہو جائے کہ صافت سے ہم نکل جائیں اور پاکستان جس نے عظیم ملک بننا ہے پھر آخر وہ سفر روان دوان پھر سے ہو جائے اور ہم جو ہے جو ہمیں یہ جھٹکا لگے گا اس سے ہم جلدی ریکور کریں اور ایک نیشن نے فیصلہ کر لیا تو ہم ریکور کر جائیں گے انشاءاللہ ایک بڑا جھٹکا ہے میں آپ کو ابھی سے ایک بریکنگ نیوز دیتا چلوں کہ امید یہ ہے کہ تیس سے چالیس روپے کے درمیان امید یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ کم ہونے جا رہی ہے کل اعلان ہو جائے گا اور اپریل سے انشاءاللہ اور اپریل میں ہی دالیں تیس سے چالیس روپے فی کلو سستی اور باقی چیزیں بھی اسی تناسق سے انشاءاللہ سستی ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی تو حکومت اپنی طرف سے عوام کو بہت بڑا ریلیف پیکیج دینے جا رہی ہے انشاءاللہ تالہ بس یہ کرونا وائرس ٹل جائے آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی کی کمر تو بلکل ٹوٹ چکی ہوگی اور عمام سکھ کا سانس لیں گی ہم نے احشیس سے دوبارہ اٹھنا ہے یہ وہ کرونا وائرس کی بیماری پہلی ہے کوویڈ نائنٹین کہ اس نے پوری دنیا کو جلا کے بلکل خاکستر کر دی ہیں اب پوری دنیا دوبارہ احشیس سے رائز کرے گی ہم نے بھی ان کے ساتھ رائز کرنا ہے تیار ہو جائیں اس کے لیے یہ ایسی رائیڈ ہوگی جو ڈیفکل ضرور ہوگی لیکن ہم کوم بن گے تو کمیاب ہوں گے کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملکات ہوتی ہے اللہ پاک آپ سب کا حمی و ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ